نحمد و نسلی علی رسوله الكریم و نحن و لا ذالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہمارا پروگرام ہے کربلا میں خواتین کا کردار اور کربلا میں خواتین کے کردار کو وحضے کرنے کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے یعنی قیامت تک کی آنے والی خواتین جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں ان کے لیے اس میں کیا اہم پیغام ہے یا ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے واقعہ کربلا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ایک فرد واقف ہے نہ صرف امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا کل عالم انسان اس واقعے سے تاریخ کے اس واقعے سے واقف ہے ہم آج بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے تو یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں وحضے طور پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالی تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے یعنی مرد ہو یا عورت اللہ ضرور آزمائیں گے کسی کو بھوک سے کسی کو خوف سے کسی کو سمرات سے کسی کو جانوں سے اور جو شخص ان تکالیف پر ان مسائب پر ثابت قدم رہا اس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا تو ایسوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے بشارت ہے اللہ کی رحمت کی اور بشارت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے درودوں کی اور فرمایا کہ اصل میں تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اہلِ بیتِ اتھار ان آیات پر ان حروف پر ان احکامات پر سرہ سر پورے اترتے ہیں اب آپ اندازہ یہ لگائیے کہ خواتین جو کربلا میں موجود تھیں لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو امامِ عالی مقام یہ جانتے تھے کہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا اور یقیناً ہر مسلمان اس سے واقف ہے میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہی سب جانتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا مگر امامِ عالی مقام نے جب کربلا کی طرف سفر کیا تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھا اور اپنے خاندان کے یعنی اہلِ بیتِ اتھار کو خواتین کو بھی ساتھ رکھا آپ کا قافلہ جب مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا ہے تو اس میں خواتین بھی ہیں ننے بچے بھی ہیں سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ خواتین کو یا بچوں کو لے جانی کی کیا ضرورت تھی مختصرا جواب یہ دوں گی کہ خواتین کا جانا بھی تقدیر تھا اللہ کے پیارے حبیب نے اور امامِ علی مرتضی کرم اللہ وجہوں نے بھی بیان فرما دیا تھا کہ یہ سارا واقعہ پیش آئے گا اور یہ بھی بیان فرما دیا تھا جو حضرتِ زینب علیہ السلام سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرماتی ہے میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب شام کے بازار میں تمہیں اسیر بنا کر یعنی قیدی کر کے لے جایا جائے گا تو یہ سب تو تیہ ہونا ہی تھا اصل میں اس کی حکمت کیا تھی آج میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی حکمت جو بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں آج دنیا میں ایک مثال ہے واقعہ کربلا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یزید نے یہ بات پھیلا دی تھی اور مشہور کر دی تھی کہ کچھ خارجی ہیں یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بغاوت کر دی ہے اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر بالفرض واقعہ کربلا جب رونما ہوا جب پیش آیا اور اس وقت خواتین نہ ہوتی اور وہ بچے وہاں موجود نہ ہوتے اور اہلِ بیتِ اتھار کے سارے جوان شہید ہو جاتے تو کون اس بات کی حقیقت کو واضح کرتا کہ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان تھی یہ جنگ سچ اور جھوٹ کے درمیان تھی اور امامِ عالی مقام کا مقصد کیا تھا اقتدار نہیں تھا حکومت نہیں تھا دنیا کی کوئی چیز کوئی شیئے کوئی منصب کوئی مرتبہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے دین کو جو ان کے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اسے بچانا قائم کرنا اور اس کا نفاس کروانا مقصد تھا یہ خواتین ہیں جنہوں نے واپس آ کر لوگوں کو واقع کی حقیقت بتائی اس پس منظر کو بیان کرنے کے ساتھ چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے میں بہت اقتصار کے ساتھ اب آپ کو بتاؤں کہ جیسے اقبال نے بھی اپنی شاعری میں بیان کیا کہ تاریخ رقم کی ہے حضرت حسین نے تاریخ حضرت حسین نے رقم کی امام علی مقام نے رضی اللہ عنہ نے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اسلام کو زندہ کر دیا اور سیدہ زینب جو حضرت امام حسین کی پیاری بہن ہیں انہوں نے نام حسین اور مقصد حسین کو زندہ کیا امام علی مقام کے نام کو زندہ رکھا اس مقصد کو باقی رکھا کربلا میں میدانی کربلا میں جب سب شہید کر دیے گئے تو یہ حضرت بی بی زینب تھی جو حضرت علی کی دختر ہیں جو حضرت فاطمہ تو زہرہ کی پیاری بیٹی ہیں جنہوں نے ڈٹ کر یزید کی فوج کا مقابلہ بھی کیا اور تمام اہل بیت اتھار کی جو خواتین تھیں اور جو بچے تھے ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانت کھڑی ہو گئی آپ کے خاندان میں سے امام علی مقام کے خاندان میں سے صرف ایک مرد امام زین العابدین حیات رہے جو واقعہ کربلا میں موجود تھے اور ان کو جب فوج یزید قتل کرنے آتی ہے تو حضرت بی بی زینب کھڑی ہو جاتی ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو اگر تم اس نوجوان کو قتل کرنا چاہتے ہو ایسا روب ایسا دب دبا اس فوج کے اوپر اثر ایسا پڑا کہ وہ اس بات سے رک گئے اور پھر جب اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہے خواتین کو یہ زینب یہ شہزادی کس قدر صبر کا مظاہرہ فرماتی ہیں جن کے سامنے ان کے بھائیوں کو شہید کیا گیا جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو آن اور محمد کو شہید کیا گیا جن کے سامنے جن سے انہوں نے پالا تھا علی اکبر انہیں شہید کیا گیا ان کی تعلیمات کیا تھی کہ بار بار اپنے بیٹوں کو تیار کرتی تھی کہ جاؤ اور جا کر امام حسین کے قدموں پر نسار ہو جاؤ بہت عظیم واقعات ہیں کس طرح یزید کے دربار میں حاضر ہوئیں کس طرح یزید کے سامنے حق کا کلمہ بیان کیا آپ کا عظیم خطبہ جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے جس نے یزید کی طاقت کو یزید کے دب دبے کو بالکل خاک میں ملا دیا اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے واضح کر دی یہ ان کا مقام ہے اس کے بعد ان کی اپنی بہن امی کلسوم جنہوں نے قدم قدم پر کربلا کے میدان سے لے کر کوفہ کے گلی کوچوں میں اور دمشق کے بازاروں میں ہر قدم پر اپنی بہن اور اہلِ بیتِ اتھار کے کافلے کی حوصلہ افضائی کی اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یزید یہ رنگ دینا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور لوگ سمجھیں کہ کوئی خارجی تھے جنہوں نے حملہ کیا بغاوت کی اور ہم نے لڑ کر انہیں شکست دے دی اور ہم کامیاب ہو گئے حضرت امی کلسون کی معرفت دیکھئے آپ کی حکمتِ عملی دیکھئے کہ اہلِ بیتِ اتھار کے بچوں اور خواتین سے فرماتی ہیں کہ جس جس شہر میں ہمیں لے جایا جائے گا ہم وہاں پر قرآنِ پاک کی باعوازِ بلند تلاوت کریں گے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ہم خارجی نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں یعنی ایسی امدہ تلاوت ایسا امدہ لبو لہجہ تو عرب کے کسی عالی خاندان کا ہی ہو سکتا ہے تو وہ جو ایک پلاننگ تھی وہ جو ایک سازش تھی جس کا رنگ یزید اور اس کی فوج دینے کی کوشش کر رہی تھی اس واقعے کو وہ ایکسپوز ہوا وہ لوگوں کے سامنے آیاں ہوا لوگوں نے جانا کہ یہ کوئی خارجی نہیں ہے یہ کوئی باغیوں کا گروہ نہیں ہے بلکہ یہ گھرانہِ مصطفیٰہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میری اطرت ہے جو تمہارے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا سامان ہے اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو امامِ عالی مقام کی زوجہ حضرت لیلہ جن کے بیٹے حضرت علی اکبر شہید ہوئے بچپن سے ایسی تربیت کی کہ جانتی تھی کہ کربلا کا واقعہ پیش آنا ہے اور میرے جوان بیٹے نے وہاں شہید ہونا ہے اپنے بیٹے کو تیار کیا خیمے سے بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنے والد امام حسین کی مدد کرو اور ان کے قدموں پر اپنی جان نسار کر دو یہ وہ خواتین ہیں یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے صبر کی اس میراج کو اس انتہا کو کہ اپنے جوان بیٹے کو جا کر کہا جائے کہ جاؤ دشمنوں کے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اور چند افراد مظلوم جو جا کر لڑنے کے لیے تیار ہیں اور مائیں خود بھیجیں کہ جاؤ جا کر اپنے عظیم والد کے عظیم مقصد پر قربان ہو جاؤ اسی طرح آپ یعنی امام علی مقام کی زوجہ حضرت امی رباب جن کی دو اولادیں خاص طور پر سب مسلمان واقف ہیں حضرت علی اصغر اور حضرت بی بی سکینہ آپ شہزادی کونین ہیں معصوم بچی ہیں دونوں کا واقعہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی اصغر ننی علی اصغر چھے ماہ کے تھے کربلا کے میدان میں انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا حضرت امی رباب صبر اور رضا کی پیکر بن گئی اور حضرت امام علی مقام پر اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا حضرت امام علی مقام کی بھی شہادت ہو گئی پھر جب کافلہ چلا اور دمشق میں زندان میں قید کیا گیا تو بی بی سکینہ بھی مسائب تکالیف اور غم کو نہ سہتے ہوئے اور اپنے والد حضرت امام حسین کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے والد خالق حقیقی سے اپنے والد کے پاس جنت فردوس میں پہنچ گئی جا ملی اللہ تعالی سے اب اگر دیکھا جائے تو امی رباب کا پورا گھرانہ اللہ کے دین پر قربان ہو گیا اگر کوئی شکوا زبان پر نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے دشمن کے سامنے گریہ نہیں کیا دشمن کے سامنے ہار نہیں مانی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا کتنی عظیم مثال ہے یہ ایک اور خاتون ہے حضرت فروا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کی زوجہ ہیں ذرا غور کیجئے کہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت قاسم جو کربلا میں شہید ہوئے تصور کرنے والے اور غور و فکر کرنے والے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک والدہ اپنے جوان بیٹے کو پیش کرتی ہیں کہ انہیں بھی جنگ میں انہیں بھی جہاد میں شامل کریں ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب بار بار حضرت قاسم تشریف لارہے تھے اور حضرت امام حسین علی مقام سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ مجھے بھی میدان میں جانے دیجئے مجھے بھی یزیدی فوج سے لڑنے دیجئے تو ان کی کم عمری کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہیں منع فرما رہے تھے کہ آپ نہ جائیں تو پھر اس موقع پر حضرت فروا تشریف لاتی ہیں اور آ کر حضرت امام حسین سے گزارش کرتی ہیں درخواست کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو اس دین پر اور اپنے قدموں پر نصار ہونے دیجئے اسے اجازت دے دیجئے کہ وہ جہاد میں جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت قاسم میدان کربلا میں شہید ہوئے یہ کیسی مائے ہیں آج ہم اپنے بچے کو تھوڑی سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہم فجر کی نماز کے لیے بچے کو اٹھاتے تو میں لگتا ہے بچارہ بھی بہت چھوٹا ہے اس کی نیند خراب ہوگی ہمارے بچے کو کوئی صحیح بات پر بھی ایک تھپڑ مار دے تو ہم بگڑ جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں یہ کون سی مائے ہیں دراصل یہ اہل بیت اتھار ہیں انہوں نے دین کو قائم رکھا انہوں نے دین کو پھیلایا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں صحیح بخاری میں ہم یہ حدیث مبارکہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت یہ مثالی خواتین ہم نے چند خواتین کا تذکرہ کیا چونکہ وقت بہت مختصر ہے لیکن کربلا کے میدان میں تمام کی تمام خواتین صبر و استقلال کا ایک جیتا جاگتا مثالی نمونہ تھی کس طرح سے پیغام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو آگے پھیلایا کیسے کربلا میں ہونے والے واقعات کو بیان کیا اور کس طرح سے اس حقیقت کو واضح کیا آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ عظیم قربانی یہ صبر یہ استقلال یہ حمد یہ برداشت ہمارے لیے عملی نمونہ ہونا چاہیے ہمیں بھی سیکھنا ہے ہمیں بھی دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان بیبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مہوں کو بخش دے اور ہمیں بھی اس طور پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حبیب اور اہل بیت اتھار اور خصوصاً ان مبارک ان پاکیزہ بیبیوں کے سامنے رسوائی سے بچے رہیں اور سرخ روح ہو سکیں یاد رکھئے کہ یہی وہ مقصد ہے جسے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے اور سکھانا ہے اور خود بھی اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی اپنے حبیب اور اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں اہل بیت اتھار کے قدموں کی خاک سمجھ کر قبول فرمال اور ان کے عامال پر ان کے جیسے عامال کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین